دیکھیں یو پی پی ایس سی آئیوگ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم ٹرانسپرنسی مینٹین کرتے ہیں اتر بدیس کی سرگار بھی کئی بار ایسا بول چکی کہ ان کی جو اگزام کرانے والی پروسس ہے بہت ہی ٹرانسپرنٹ ہے ابھی یو پی پی ایس سی آئیوگ کا ایک لیٹسٹ ٹرانسپرنسی کا اگزامپل اگر آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ نے دو جار بیس کی مینز کی کوپی دیکھنے کے لیے آئی ٹی آئی کری ان کا جو یہ پرارتنا پتر ہے وہ آئیوگ میں پہنچا ایک ستمبر دو جار بائیس کو اور جس کا کی چھ ستمبر کو انہوں نے جواب دیا ہے چھ ستمبر پانچ دن کے اندر ہی بہت تیج کام کرنے کرتے ہیں یہ دکھایا گیا ہے یہاں پہ اور اس میں صاحب صاحب لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اتر پرتکاؤں کو سنجچت رکھنے کی سمیہ ودی ایک ورس جو ہے ویتیت ہو چکی ہے دو جار بیس کا میز انہوں نے لکھا تھا وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اپنی کوپیا اتنی جلدی کوپی جلانے کی ضرورت کیا تھی یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے ٹرانسپرنسی میں آئیوگ کو جروری سنگیان لینا چاہیے کہ ٹرانسپرنسی صرف بول کے نہیں اس کو صحیح بات ایمپلیمنٹ کر کے بھی منٹین کرنا چاہیے اگزام کہہ رہا ہے مارکشیٹ اور پرابتانگ جو ہے جاری کر دیا ہے کٹاپ جاری کر دیا ہے آر اے آر او کا دو جر سولہ کا مارکشیٹ ابھی نہیں دی گئی ہے پری والا بھی اور اس کے علاوہ جی آئی سی کی نہیں دی گئی ہے اور کئی سارے اگزام سے وہاں بھی نہیں دی گئی ہے پلس یہ والا جو چیز ہے اب آپ اگر آپ کئی سارے پہلے بھی جو ہائیٹی آئی کی میں نے ریپلائی دیکھیں اس میں کرتے ہیں یہ لوگ یہ ہیں کہ مان لیجی اپنے میز کی کوپی دیکھنی چاہیے انہیں تو ایک سال بعد کی ڈیٹ دیتے ہیں کئی بار ایسا ہو چکا ہے ایک سال بعد آپ کوپی دکھانے کے لئے کرو اور جب تک وہ ایک سال بیتا اب ان کا ریجلٹ آیا تھا دو جار بیس کا جو فائنر والا وہ مارچ دو جار اکیس میں آیا تھا دو چار پانچ سال تو رکھنا چاہیے یہ اتنی ہیسی کیا جلدی ہے کہ مطلب اس پیس نہیں ہے کیا ہے ایسا کی اتنی جلدی کیوں ہیں کوپی کو مطلب یہاں پہ نشٹ کرنے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ بی پی ایسی والا جو کلیش تھا اس میں دیکھیں بی پی ایسی والوں کے تو ساری جی امان لی گئی یو پی ایسی بھی دے رہے ہیں وہ لوگ لیکن یو پی پی ایسی سے ساپ ساپ کلیش ہے اور اس پہ کوئی نہیں سننا ہے اور نہ ہی کوئی مجھے لگتا ہے کہ سنوائی کرے گا ابھی بی پی ایسی کے بھی سارے جو ہے سٹوڈنٹ خوش ہیں اور وہ بھی نہیں کوئی ایسی دیمانڈ کریں گے کہ اس کو پوسپون کیا جائے کیونکہ یہاں پہ یو پی پی ایسی فس رہا ہے لیکن چھاتروں کو یہ چاہیے تھا کہ ایک ساتھ یونیٹڈ ہو کے اگر کرتے کچھ تو ٹھیک رہتا ہے کیونکہ بی پی ایسی کے یہ جو ابھی ون والا جو ہو گیا تھا نا ٹو شفٹ والا اس میں یو پی پی ایسی والوں نے بھی کافی سپورٹ کیا تھا اتنے سوارتی اگر آپ لوگ بنیں گے تو پھر آگے سے کوئی یو پی پی ایسی والا بھی نہیں سپورٹ کرے گا یو پی پی ایسی اگزام جو مینز والا ہے وہ بھی اس کے بھی بیچ میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا بی پی ایسی کئی اسٹوڈنٹ کو میں خود جانتا ہوں آپ لوگ خود بتائیے کہ آپ لوگ بی پی ایسی نہیں دیتے ہو جو یو پی پی ایسی دیتے ہو جہادہ تر لوگ اگر یو پی کے ہیں تو بیہار کے جرور دیتے ہیں بیہار کے ہیں تو یو پی کے جرور دیتے ہیں یہی دونوں تو ایسی اسٹریٹ ہے جہاں پہ پوری لیبرل پالیسی ہے اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں اور آئیو کو یہ جو دو جار بیس والا جو انہوں نے کوپی جلائی ہے یہ والا بہت بہت کروشیل والی چیز ہے یہ جرور سرکار تک یہ پہنچنی چاہیے کہ یہ کیا مطلب ہے یہی والے آروپ تو ان کی پہلے کی سرکار پر لگتے تھے اگر آپ بھی وہی کرنے لگ ہو تو پرک کیا پڑ گیا فائدہ کیا رہاں پھر کیا ٹرانسپرینسی ہے اسٹوڈنٹ کو آپ مارکشیٹ دکھاتے نہیں ہو ریزلٹ دینے کے بعد یو پی ایسی آپ کو فالو کرنا ہے پوری طرح سے کٹ آب بتاتے نہیں ہو پھر کہہ دیتے ہو ایک دم پوری ٹرانسپرینسی ہے اگر آپ کوپی دکھانے کے لیے بولے تو ایک سال بعد کریٹ دیتے ہو ایک سال بعد بولے تو کہہ دیتے ہو کہ نہیں نشٹ ہو گیا ہے سٹوڈنٹ کرے تو کیا کرے اور جائے تو کہاں جائے